ہیلو دوستو نمشکار سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ریفریجرےشن ماسٹر کے چینل میں دوستو یہ ہمارے پاس ہمیں ایک بار میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس ایک یہ فریجر ہے ٹو ڈور کا اس میں وائن اینڈ جو لکرز ہوتی ہے وہ سٹورج کرتے ہیں جس کا کمپریشر خراب ہو گیا تھا تو ہم آئے اس کو چینج کرنے اس میں پہلے ایک ایسین 411 لگا ہوا تھا وہی سیم کمپریشر ہم اس میں لگائیں گے تو دوستو ہم نے اس کو کاٹ کے الگ کر لیا ہے اور جب ہم اس میں کام کرنے آئے تو سب سے پہلے میں نے دیکھا اس میں کس کی کوائل کافی ڈرٹی ہے جس کی وجہ سے ہی یہ کمپریشر خراب ہوا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پوری طریقے سے چوک ہے تو دوستو ہمیں ہمیسا یاد رکھنا ہے جب بھی ہم کسی مشین میں کام کریں گے کہ اس کا کنڈینسر کوائل گلین ہونا چاہیے نہیں تو بار بار یہ پرابلم اپن کو آتی ہی رہے گی ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس میں کمپریشر بیٹھا لیا ہے کیسین 411 اب ہم اسے بیلڈ کر رہے ہیں پھر آپ کو اس میں گیس چارجنگ کر کے دکھائیں گے کہ پروپر کولنگ ہو رہی ہے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ڈور کا فریجر ہے تھوڑا سا پورانہ ہو گیا ہے چلیے تو کرتے ہیں آپ کے آگے کی پروسس اس کو ویلڈ کرتے ہیں پروپر بریزنگ کرتے ہیں دیکھئے کہ ہم نے بریزنگ کریے کوئی بتا بھی نہیں سکتا اتنی کلین ہے کہ کمپنی نہیں کری ہے کہ ہم لوگوں نے کری ہے تو ابھی ہم آگے بھی بریزنگ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کیا ریزلٹ کیسا آ رہا ہے دیکھئے میں آپ کو پاس سے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنی صفائی سے کام ہوا ہے تو دوستو جیسے ہی جب بھی ہم یہ کرتے کرتے ہی آئے گا آپ لوگوں کو کوئی کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کمیٹ میں کر سکتے ہیں ہم آپ کو سب جیرو ریسیٹ کرنا بھی بتائیں گے اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں تو دوستو چلیئے اس کو لگاتے ہیں چالو کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ ہم اس میں ویکیوم کر رہے ہیں جو کہ اس پروسس کا سب سے مین کام ہوتا ہے اگر آپ اچھے سے ویکیوم نہیں کریں گے تو جو بھی ڈیوائس ہیں مائنس میں جاتی ہیں اس میں بار بار آپ کو چوکن کی سمجھ سے آئی تو یہ ویلیو کا ہم ویکیوم پر استعمال کر رہے ہیں ڈوال سٹیج کا جس کے پرفارمنس کافی اچھا ہے میں نے نیا لیا ہے یہ میرے پاس پرانا بھی ہے بلکل ریلائیبل ہے کبھی دکت نہیں کرے گا تو یہ دیکھیں یہ ویکیوم لگ بھگ ہو چکا ہے لیکن ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ اور کریں گے ویکیوم کرنے کے بعد ہم اس میں گیس چارجنگ کریں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کیسی کولنگ آتی ہے دوستو اب ہم نے گیس سکین اور گیج لگا لیا ہے اب ہم گیس چارجنگ کے پروسس کو ہم نے تھوڑا سا کروی لیا ہے گیس چارجنگ وقت ہمیشہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ایک بار میں گیس نہیں ڈالنا ہے دھیرے دھیرے گیس چارجنگ کرنی ہے جیسے کہ موسم ابھی ایک دم تھنڈا ہے تو اس میں کولنگ تو آگئی ہے بٹ سکسن لائن میں آئس آ رہی ہے تو ابھی ہم تھوڑا دیر ویٹ کریں گے دیکھتے ہیں وہ آئس میلٹ ہوتی ہے یا نہیں نہیں ہوتی تو پھر ہم تھوڑا سا گیس کو کم کریں گے تو ابھی پروپر کولنگ آ رہی ہے ہم اس میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھئے آئسنگ بھی آ گئی ہے اب اس کو کلوز کر دیتے ہیں آپ دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں پروپر کولنگ آ رہی ہے اب یہ دیکھئے اب ہم نے اس کو تھوڑے دیر چلنے کے بعد دیکھا تو پریسر بلکل صحیح ہو گیا ہے جو آئس آ رہی تھی وہ بھی میلٹ ہو گئی ہے اور یہ پورا پروپر چل رہا ہے یہاں پہ ایک آئس مچین بھی رکھی ہوئی ہے اور ایک کافی میکر بھی رکھا ہوا ہے تو اس وائن فریچ کو ہم نے ریڈی کر دیا ہے اور اس میں ہم نے مال بھی ڈال دیا ہے دیکھیں میں آپ کو اپن کر کے دکھاتا ہوں اب یہ پوری طریقے سے بھرا ہوا ہے اور پروپر کولنگ کر رہا ہے یہ دیکھئے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ سٹورج پورا فل کر دیا تھا ایک دو گھنٹے کے اندر اس میں پورا چل کر دیا دوستو میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کوئی بھی اس طریقے کی ڈیوائس میں کمپریسر لگانے جاتے ہیں تو اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی کمپریسر آلریڈی لگا ہوا ہے وہی لگانا ہے آپ کو آپ اگر تھوڑا سا سستا کمپریسر لگا دیں گے کم واتج کا کم لوڈ والا کمپریسر لگا دیں گے تب وہ تھوڑے دن چلے گا اس کے بعد خراب ہو جائے گا اور کسٹمر بار بار پریشان ہوگا تو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں جو کمپریسر لگا ہوا ہے سیم نمبر کا لگائیں کوشش کریں کہ سیم کمپنی کا لگائیں اگر نہیں ملتا ہے تو میچ کرا کے جو سیم کنفیگریشن اس کا لگائیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اس سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ مدد ملے گی جرور کام کرنے میں کچھ بھی اس سے ریلیٹیڈ کوئری ہو ہم اکثر بڑے بڑے فریجروں میں کام کرتے رہتے ہیں جو بھی کامرچل فریج ہوتے ہیں آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو کچھ بھی ہو آپ میرے سے کر سکتے ہیں ہنگی سو مچ فر ووچنگ پلیس سسکرائب مائی چینل اور اسی طریقے سے اپنا پیار دکھاتے رہیے اور ہم کوسس کریں گے کہ ہم ہر باری کی ریفریجرےشن کی آپ لوگوں کو بتائیں اور سمپل جانکاری چھوٹے سامنے میں دیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ ہیلپ ہو ابھی ہم بہت سارے ویڈیو اور ڈالنے والے ہیں جس میں ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی اور کلیر جانکاری دیں گے تو بنے رہیے اس چینل میں تھانکیو سو مچ فر ووچنگ تھانکیو